بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم بنانے جارے ہیں بینگن کا برطا امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند ہے گی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے وقتوں میں یہ ریسپی پندور میں تیار ہوتے تھے لیکن اب چونکہ چھوڑا مارٹن ٹائم آ گیا تو ہم کوشش کریں گے کہ کچن کے اندر آپ کو یہ ریسپی بنانے کی ترک ابتہ دیں اس کے لئے میں آپ کو سٹیپ وائز گائیڈ کروں گے سب سے پہلے ہم نے بینگن کو ایسے جلا لینا ہے اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے آگ کے اوپر جلا لینا ہے اس کو تب تک ہم نے اوپر رکھنا ہے جب تک یہ بلکل بیچ میں سے گل جائیں گے اب یہ پروسیزر ہے جب یہ مکمل ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو دوبارہ بتاؤں گی تو جب تک ادھر یہ بینگن تیار ہو رہے ہیں تب تک ہم ادھر اپنا مسالہ ریڈی کر لیں گے تاکہ چار ٹائم میں آپ ایک اچھی رسپی بنا سکیں یہ میں نے دو میٹم سائز کے پیاز لے لی ہیں ان کو میں نے چوب کر لیا اچھا طریقے سے اب اس میں میں آئل ایڈ کر دوں گے یہ بات جیل میں رکھیں کہ آئل کو بہت زیادہ گرم نہیں پیالے کرنا چاہیے کیونکہ اس سے آئل بہت زیادہ گرم کر کے گٹا لیں گے تو پیاز ہمارے جال جیں گے اوپر سے جال جیں گے لیکن ان کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ کچھا ہوگا تو اصل جو ٹیسٹ آپ نے کھانے میں وہ مسالہ کا ہوتا ہے جتنے اچھے طریقے سے آپ پیاز کو چیار کریں گے مسالہ جار کریں گے آپ کی ریسپی یا آپ کا کھانا اس لحاظ سے بنے گا اگر آپ ان کو زیادہ براؤن کر کے پہیں گے اس کا ٹیسٹ لگ ہوگا اگر ان کو آپ صحیح نارمل طریقے سے جیسا کہ آپ کو ابھی دیکھیں گے چیار کریں گے تو اس کا ٹیسٹ لگ ہوگا اس دیر میں ہم ان کی تھوڑی سائیڈ بھی رینج کر لیں گے ان کو اچھے طریقے سے گلانا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ اس طرف سے آلماس ٹھیک ہو گیا ہے لیکن ہم نے اتارنا اسی وقت ہے جب یہ مکمل ڈیڈی ہو جائے گا اس کی ڈیڈی ہوئے شکل آپ کو دیکھا دیں گے کوشش میری یہ ہی ہوگی کہ نایت آسان اور ساتھا طریقے سے آپ کو ایک اچھی ریسے چیزوں اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ جکین کریں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہی گا ایسی اس کا ٹیسٹ ہوگا جیسے پہلے وقتوں میں تندور میں برطا بنتا تھا تو اس کو لوگ انجائے کرتے تھے خوش ہوگا کھاتے تھے اس کا بھی ٹیسٹ ایسی ہی ہوگا یہاں پہ ایک لینج تھوڑا سا بیشک میٹم کر لیں کوئی بات نہیں ہے یہ دیکھیں اب یہ ڈل رہے ہیں لیکن ابھی یہ مکمل ریڈی نہیں ہوگے جب تک یہ مکمل ریڈی ہوں گے ان کا ٹیسٹ تب ہی اچھا ہی گا آپ ان کا سائیڈ چینج کرتے ہیں ضرورت ہے مطابق اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھئے کہ جو بھینگل ہوتے ہیں ان کا ٹیسٹ ان کی تیاری میں ہوتا ہے آپ ان کو اچھے طریقے سے پہلے ہی یہ بھی مکمل کریں اس کے بعد جب یہ مسائلے میں ڈالیں گے تو اس وقت ان کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے اگر آپ نے یہ پھر اس جرح ٹھیک کیا تو آپ یقین کریں کہ آپ کو بہت اچھا اور مزیدار سال نہیں ملے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کی طریقے سائیڈ چینج کر لیا اوپر سے یہ آلماست کیار ہے لیکن اس طرف سے یہ مجھے کچھ شک تھا کہ یہ ریڈی نہیں ہے تو اس کا اصل ٹیسٹ اس ہی میں ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے کیار کریں اس کو تیار کرنے میں چونکہ کچھ یہ جلتا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کے نیچے پانی ہی گرتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ اپنے طولے کو پھلا سیف کر لیں اس کے لئے میں نے نیچے پیپر لگا دیا ہے ایسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کی سائیڈ چینج کر لے کہ یہ سارا مکمل بیٹھ میں سے گلت ہے جب آپ دیکھ رہے ہیں مسالہ اس پر فریڈی ہو رہا ہے ابھی تھوڑے پیاز کیار نہیں ہوگی جب وہ لائٹ براؤن ہو جائیں گے تو اس میں میں نمک، میرچ، حلدی اور دھنیا ایڈ کر دوں گی اس کا جو ٹیسٹ ہے مسالہ کا نمک میرچ کا اس میں کوئی خاص کونٹیٹی نہیں ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ اور حساب کے مطابق جو اس کر سکتے ہیں اس میں اب نمک، میرچ، حلدی اور خوشک دھنیا وہ میں ایڈ کر گئے اور سب ہونے کے بعد اب اس میں میں تمہارٹ ریڈ کر دیں گی ابھی نہیں کروں گی ابھی تھوڑا سا یہ اور گلنے کا یہ اتیاز گلنے سے دار دیں گی یہ دو جو بینگن ہیں یہ ریڈی ہو چکے ہیں ان کو میں جب یہ خوش ٹھنڈے ہو جائیں گے تو اوپر سے چھیل دوں گی تو پھر میں آپ کو مسالہ تیار کرنے کے بعد اور ان کو ریڈی کرنے کے بعد بتاتے ہیں کیا کیا کرنا ہے اب اس ٹیگ میں میں اس میں ادھرک اور لسن کا پیش کر دیں گی اور ادھر ہمارے جو بینگن ہیں وہ میں نے رکھے ہوئے پھٹھنڈے ہو جائیں تو پھر میں آپ کو پیادی کروں گی یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ مسالہ ریڈیو سکتے ہیں اور میرے جو بینگن ہیں وہ بھی میں نے صاف کر کے تیار کر لیں اب میں اس میں پیاد کر دوں گی اب ان کی تیاری کا اصل مزہ جو پروسیزیرا وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے ان کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے بھون دینا ہے اور موسٹ 30 منٹ تک ہم اس کو اچھے طریقے سے بھون دیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے جی ویلکم بیک ابھی تک یہ مکمل تیار نہیں ہوئے ابھی ہم اس کو 4 ٹائم دے گئے آپ دیکھ لیں میں نے آپ کو اس کی یہ والی کنڈیشن دکھانے تھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریڈی ہو گئے ہیں دیکن یہ ابھی تک ریڈی نہیں ہوئے کیونکہ دیکھیں اس میں بھی یہ لمز نظر آ رہے ہیں یہ نظر نہیں آنے چاہیے اور ایک بات اور میں آلو نہیں ڈال لیں یہ جو بڑھتا ہے یہ بزاتے خود ایک ڈیش ہے اس میں اگر آلو ڈالیں گے تو اس کا سارا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا اگر آپ کو یہ راسی پسند ہے راسی پسند ہے تو پلیز اس کو شیئر کریں لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں خوشتہ فرائی کی جی آپ کی دعاں کا بہت بہت شکریہ اور ابھی ہم ملیں گے اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جی ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تیاری کے مراحل میں ہے اب اس میں ہم دی آٹ کر دیں گے یہ تقریباً ٹوٹی سپون میں نے دے دیا ہے اس میں ڈالیں گے آپ اس کین کریں کہ اس سے اس کا ٹیسٹ بہت شکریہ ہو جائے گا اگر آپ اس بھونتے وقت محسوس کریں کہ یہ ساتھ لگ رہا ہے تو آپ تھوڑا سا پانی بھی اٹھ کر سکتے ہیں اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کھانا بناتے ہوئے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے مسالوں کی یا چیز کی اس میں اتنی ڈالیں اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ مارا مسالہ بچہ ہوئے یا تھوڑا ایکسٹرا اوپر ڈال دیں گے کھانا ہمیشہ حراب اسی وقت ہوتا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح بھونیں گے اس کے بعد ملتے ہیں ملکم بیک ریسپی ہماری تیار ہو چکی ہے اس لئے میں نے آپ کر دیا ہے اب ہم اس کو ڈی شاوٹ کرتے ہیں بہت پسند آئے گی ہیسے بھی بنائیں اور شیئر کریں لائک کریں دعاوں میں یاد رکھیں اب ہم اس کے اوپر دھنیا سبز دھنیا آپ کو اگر سبز مرچ پسند ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کے اپنی چائز ہے اس میں یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ نے یہ چیزیں ڈال لیں لیکن طریقہ اور ریسپی کو فالو اسی طرح کریں باقی نمک میرچ اپنی ٹیسٹ کے مطابق اپنی کونٹیٹی کے مطابق دعاوں میں یاد رکھیں کینل کو سبسکر کرنا نہ بھولیں بہت بہت شکریہ آپ کا یہ ہماری ریسپی کی فائنل لوک ہے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی شکریہ نمکہ شکریہ مجھو جائے